اسلام اکردو میواد کے معجز ناجرین السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے کلام پاک میں اس کو ہزار مہینوں سے افضل بتلایا ہے ہزار مہینے کے تیراسی برس چار ماہ ہوتے ہیں خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کے عبادت نصیب ہو جائے کہ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے اس نے گویا تیراسی برس چار ماہ سے زیادہ زمانہ کو عبادت میں گزار دیا اور اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ ہزار مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضلے اللہ جل شانوں کا حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے قدردانوں کے لئے یہ ایک بے نہایت نعمت مرحمت فرمائی دور منصور میں حضرت انصر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ شب قدر حق تعالی شانوں نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے جو پہلی امتوں کو نہیں ملی اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ اس انعام کا سبب کیا ہوا بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت بہت ہوئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں اگر وہ نیک عامال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہے تو ناممکن ہے اس سے اللہ کے لادلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا اس کی تلافی میں یہ رات مرحمت ہوئی کہ اگر کسی خوش نصیب کو دس راتیں بھی نصیب ہو جائیں اور ان کو عبادت میں گزار دے تو گویا آٹھ سو تیتیس برس چار ماہ سے بھی زیادہ زمانہ کامل عبادت میں گزار دیا بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ ایک ہزار مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اس پر رشک آیا تو اللہ جل جلالہ نے اس کی تلافی کے لئے اس رات کا نزول فرمایا ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے چار حضرات کا ذکر فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت یوشع علیہ السلام کہ اسی اسی برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے ہیں اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو حیرت ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورة القدر سنائی اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں اس قسم کے اختلاف روایات کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی زمانے میں جب مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ہر واقعہ کی طرف نسبت ہو سکتی ہے بہرحال سب نزول جو بھی کچھ ہوا ہو لیکن امت محمدیہ کے لیے یہ اللہ جل شانوں کا بہت ہی بڑا انعام ہے یہ رات بھی اللہ ہی کا آتیا ہے اور اس میں عمل بھی اسی کی توفیق سے میسر ہوتا ہے ورنہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلت القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو اس کے پچھلے تمام گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں فائدہ کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی اور عبادت تلاوت و ذکر وغیرہ میں مشغول ہو اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کسی بد نیتی سے کھڑا نہ ہو بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے کھڑا ہو بورڈ سمجھ کر بددنی کے ساتھ نہیں اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جس قدر سواب کا یقین اور اعتقاد زیادہ ہوگا اتنا ہی عبادت میں مشکت کا برداشت کرنا سہل ہوگا یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرب الہی میں جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے عبادت میں ان ہماک زیادہ ہوتا رہتا ہے نیز یہ معلوم ہونا بھی جروری ہے کہ حدیث بالا اور اسی جیسی احادیث میں گناہ سے مراد علماء کے نزدیک صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اس لیے کہ قرآن پاک میں جہاں کبیرہ گناہوں کا ذکر آتا ہے ان کو اللہ من تابہ کے ساتھ ذکر کیا ہے اسی بنا پر علماء کا اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا پس جہاں احادیث میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے علماء اس کو صغیر کے ساتھ مقید فرمایا کرتے ہیں احادیث میں صغیر کی قید دو وجہوں سے مذکور نہیں ہوتی اول یہ کہ مسلمان کی شان یہ ہے ہی نہیں کہ اس کے ذمہ کبیرہ گناہ ہو کیونکہ جب کبیرہ گناہ اس سے سادر ہو جاتا ہے تو مسلمان کی اصل شان یہ ہے کہ اس وقت تک چین ہی نہیں آوے جب تک کہ اس گناہ سے توبہ نہ کرنا دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے مواقع ہوتے ہیں مثلا لیلت القدر ہی میں جب کوئی شخص با امید ثواب عبادت کرتا ہے تو اپنی بدعا مالیوں پر ندامت اس کے لئے گویا لازم ہے اور ہو ہی جاتا ہے اس لئے توبہ کا حقیق خود با خود ہو جاتا ہے کہ توبہ کی حقیقت بجشتہ پر ندامت اور آئندہ کو نہ کرنے کا عظم ہے لہٰذا اگر کوئی شخص کبائر کا مرتقب بھی ہو تو اس کے لئے جروری ہے کہ لیلت القدر ہو یا کوئی اور اجابت کا موقع ہو اپنی بدعا مالیوں سے سچے دل سے پخد کی کے ساتھ دل و زبان سے توبہ بھی کر لے تاکہ اللہ کی رحمت کاملہ متوجہ ہو اور صغیرہ کبیرہ سب طرح کے گناہ معاف ہو جامے جامے اور یاد آجائے تو اس سیاہکار کو بھی اپنی مخلصانہ دعاوں میں یاد فرمالے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے فائدہ حقیقتاً اس کی محرومی میں کیا تعمل ہے جو اس قدر بڑی نعمت کو ہاتھ سے کھو دے ریلوے ملازم چند کوڑیوں کے خاطر رات رات بھر جاگتے ہیں اگر اسی برس کی عبادت کے خاطر کوئی ایک مہینہ تک رات میں جاگ لے تو کیا دکت ہے اصل یہ ہے کہ دل میں تڑپ ہی نہیں اگر ذراست چسکا پڑ جائے تو پھر ایک رات کیا سیکڑوں راتیں جاگی جا سکتی ہیں اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ